السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ لوگہریہ سے ہوں گے تو یہ جو ویڈیو ہے جی یہ ہے جی بی ایسی پارٹو سٹیٹ سٹوڈنٹس کے لیے جن کا جو ہے وہ چپٹر نمبر سیونٹین کے جو ہے وہ ایم سی کے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے پریز اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیے جی شروع کرتے ہیں چپٹر نمبر سیونٹین ہے جی جس کا نام ہے دچائی سکیر دسٹیبیشن اینڈ سٹیٹسٹیکل انفیرنس ٹھیک ہے تو جی سوال نمبر ون ہے جی دچائی سکیر جو ہے وہ دسٹیبیشن واز فرسٹ اگٹینڈ ان ٹھیک ہے تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جو اپشن نمبر ٹو اٹھارہ سو پنجتر میں ٹھیک ہے دچائی سکیر دسٹیبیشن واز فرسٹ اگٹینڈ بائی ٹھیک ہے تو اس کا جو جو جواب ہے جی وہ اپشن نمبر ون اے ایف آر ہیلماٹ ٹھیک ہے تو اپآجی اے ای مکں سی نمبر تین the choice kiہed겠죠 کیونکنٹینڈž گولی ڈیش پیرامیٹر کارل، دنمبر آف فریڈم تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے اپشن نمبر تیری철ہی. ٹھیک ہے ون پیرامیٹر سوال نمبر پور اے اے یف آر ہیلماٹ تھو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جو اپشن نمبر فور جرمن سوال نمبر پانچ the choice care is a continuous distribution ranging from ٹھیک ہے تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی option نمبر 3 0 سے لے کے انفینٹی تک ٹھیک ہے سوال نمبر 6 choice care variance equal to dash the number of degree of freedom تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی option نمبر 2 twice ٹھیک ہے تو کینڈی یہ جو statistic کے student ہے نا please اپنے جو نا وہ book chapter کے جو آپ کے سارے جو نا تقریبا exercise بنتے ہیں questions numerical types تو آپ لوگوں نے وہ لازمی solve کر لینے ہیں ٹھیک ہے تو سوال ایسے بھی آ سکتے ہیں آپ کو وہ پورا numerical بھی دے سکتے ہیں کہ اس کا پھر answer بتائیں تو پھر وہ آپ کو solve کر کے بتانا پڑے گا ٹھیک ہے سوال نمبر 7 fishers approximation are ٹھیک ہے تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جو option نمبر 1 z is equal to 2x square کا under root minus 2 and minus 1 کا under root ٹھیک ہے تو سوال نمبر 8 dash has established a relationship between the discrete multinomial distribution and the chi-scale distribution by transforming ٹھیک ہے تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی کارل پیرسل option نمبر 1 سوال نمبر 9 fisher irwin exact test was proposed in the mid تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی option نمبر 2 1930 میں ٹھیک ہے تو سوال نمبر 10 kramers coefficient of contingency is ٹھیک ہے تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جی option نمبر 1 q is equal to x square divided by n k minus 1 کی bracket ٹھیک ہے سوال نمبر 11 x correction for continuity showed in تو اس کا جو جواب ہے جی وہ ہے جو option نمبر 2 1934 میں ٹھیک ہے سوال نمبر 12 coefficient c ٹھیک ہے known as the Pearson's coefficient of mean square contingency by the relation given as تو اس کا جو فارمولہ جی وہ ہے جی c is equal to x square divided by n plus x کا square کا whole square ٹھیک ہے تو اس کا جو جواب بنتا ہے وہ جی option نمبر 3 سوال نمبر 13 how to calculate the mean number ٹھیک ہے تو mean number calculate کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فارمولہ ہوتا ہے جی وہ جو ہے جی option نمبر 4 x bar is equal to summation f of x divided by summation f سوال نمبر 14 فرینکٹیٹس in 1934 showed that x square approximation is markedly improved if using the فارمولہ تو یہ فارمولہ کونسا جی وہ ہے جی option نمبر 1 ٹھیک ہے x square is equal to summation i کی value جو ہے وہ 1 تھے لے کے 2 تک پھر جو o i minus e i جو ہے وہ minus 1 by 2 کا whole square divided by e i ٹھیک ہے یہ فارمولہ آپ کو کونسا آپ کو پاتا ہوگا تو یہ دیکھ لیجئے گا سوال نمبر 15 calculate 2 minus 1 bracket جو ہے وہ divided by 2 کا whole square اس کو calculate کر کے اس کی value جب وہ نکالے تو اس کا value نکلتی ہے وہ ہے جی 0.707 ٹھیک ہے option نمبر 2 تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جاتے جاتے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جو آپ کے بک کے numerical ہیں نا kindly وہ لازمی کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ سٹیٹ جو نا یہ ساری تقریبا numerical پر depend کر رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو وہ numerical example جو دی ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے آنی چاہیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں